مفتی صاحب کہتے تھے جمہو کشمیر کی مسئلے کا سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ جمہو اور کشمیر کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جمہو والے کہتے ہیں کہ نہیں کشمیر والے جو چاہتے ہیں ہمیں نیچے کشمیر والے کہتے ہیں جو جمہو والے چاہتے ہیں ہمیں وہ نیچے آج بی جے پی نے تین سو ستر کو ختم کر کے جمہو اور کشمیر کو ایک ہی جگہ ڈسیم پاور کر کے ایک ہی راہ پر لائے ہیں دونوں بے بس ہیں بے کس ہیں لاچار ہیں آپ نے کہا آپ کو معلوم نہیں کشمیر کشمیر کی حالات کیا بتا ہوں میں آپ کو کشمیر کا دل کشمیر کا روان روان رو رہا ہے اندر سے مگر باہر سے کیا کریں آپ باہر سے کیا کریں چہرے پہ رکھا ہے انہوں نے ایک سمائل رکھی ہوئی ہے مگر اندر سے لوگ جو ہیں پٹے ہوئے ہیں تنگ کیے جاتے ہیں روز آپ کو پتہ ہے روز نائے کے تھاپے چھاپے روز ایڈی کے چھاپے ایس آئے ایس یو آئے پتہ نہیں کیا کیا جس طرح جمعوں میں ریٹس باجری سے لے کے ہر چیز جو ہے باہر کے لوگ ٹھیکے دارہ ہیں یہاں کے ٹھیکے داروں کو کام نہیں مل رہا ہے یہاں کے ٹھیکے داروں نے اگر بچاروں نے جمعوں کشمیر کی کام پہلے کیا بھی ہے اس کے پینسے نہیں ملتے ہیں ہمارے نوجوان جیسے اپنے ملکل صحیح کا جمعوں میں درب درب کھون رہے ہیں ابھی وہ فائر ایمورجنسی سروس کے لڑکے ایسی بیٹھتے ہیں اس سے پہلے سکیم پہ سکیم تو حالہ بہت خراب ہے مگر اگر آپ نے دیکھا کرگلوں لے کے لوگ مل گئے اور انہوں نے دلی کی سرکار کو گھٹنوں پہ لائے تو اگر ہم لوگ بھی جمعوں اور کشمی کے لوگ ملیں آپس میں اور اپنے جو ہماری ڈیفرنسز ہیں ان کو الگ رکھیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو ہمارے مشکلات ہیں اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ان کو بھی جھکنا پڑے گا جمعوں اور کشمیر کے لوگوں کے سامنے پر بشرت دیکھیں ہم اکٹھے ہو جائیں اور اس کی شروعات مجھے لگتا ہے آپ دونوں نے کی جب آپ ہمارے پارٹی میں آئے بلکل آپ سب جو ہیں پارٹی کے پریزنٹ تو بہن ہی نہیں ماجیسی ہوتی ہے تو آپ سب میرے لئے بچے جیسے ہیں اور مجھے فقر ہے کہ جو میرے ساتھ جمعوں میں بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے اتنے مشکل حالات میں یہاں تو ملٹنسی تھی اس لئے یہاں لوگوں کے لئے ایک طرح بندوق کا سایہ تھا اس لئے جڑنا مشکل تھا مینسٹریم پولٹکس میں مگر اتنا ہی خطرناک جمعوں میں پی ڈی پی کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ وہاں ہماری ایمیج کچھ ایسی بنائی ہوئی ہے حالانکہ مفتی صاحب جب وزیرالہ بنے تو جو انہوں نے جمعوں کے لئے کشمیر کے لئے کام کیا شہر اس سے زیادہ جمعوں کے لئے کیا چاہے سکول ہو کالیج ہو رہبر تعلیم ٹیچر لگانا ہو سڑکے بنانا ہو آج ہو یہ سوچیدگڑ کا بارڈر وغیرہ ہے یہ مفتی صاحب کی اس وقت کی دین ہے کہ یہ بارڈر ٹوریزم ہونا چاہے ہمارا واگا بارڈر کے طرح یہاں بھی ہونا چاہے تو یہ ایک بنائی ہے انہوں نے ہماری ایک چھوی بنائی ہے خاص کر کشمیر کے بارڈر نہیں کی بیزار ان کے طرح کٹورا لے کر بھو نہیں میں اس پہ کیا ہوں عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس پہ میں کیا کہوں میں اتنا کہنا چاہتی ہوں الیکشن بہت ضروری ہے مگر میرے لئے الیکشن سے زیادہ ضروری ہے جو جمعوں کشمیر کے لوگوں کے اکتیارات ان کے جو حقوق ہے جو کانسٹیوشن رائٹس ہیں جو وہ سلب کیے گئے ہیں جو وہ ختم کیے گئے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے مجھے بتائیے آپ جو جنرلسٹ ہیں کتنے جیلوں میں ہیں کتنوں کے پاسپورٹ بند ہیں کتنے ہمارے جو ریلیجس لیڈر ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں کس طرح رحمت اللہ صاحب کو اینائے نے پھر سے بلائے ہیں تو یہ تو ہمارے بیسک رائٹس ہی جہاں نہیں ہو تو وہاں الیکشن تو دوسری بات ہے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے مگر آج جو آپ دیکھتے ہیں یہ چاہے ایڈوکیٹ ادیتیا ہے چاہے پرباد جی ہیں یہ ہم کوشش کریں کہ جمہو اور کشمیر میں جو بی جی پی نے ایک بہت بڑی جو آپس میں ڈسٹنس فاصلہ کریئٹ کیا ہے اس کو ہم کم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جس طرح لہ اور کرگی کے لوگ ملے اور انہوں نے دلی کی بی جی پی سرگار کو جھکایا اپنے سامنے کہ ہماری جو آئیڈنٹیجی ہے اس کے ساتھ آپ کھلوار نہیں کریں گے ہماری زمین ہے ہماری جاپ سے ان کو سیکیور کریں گے اس طرح میں چاہتی ہوں جمہو اور کشمیر کے لوگ بھی ملے اور وہ یہ محسوس کریں کہ بی جی پی ان کو استعمال کر رہی ہے پی ڈی پی سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے جو ہت ہے جو اصلی مسئلے ہیں ان کی بات کریں گے جب میری سرکار تھی تو شاید پورے ملک میں کسی بھی سٹیٹ میں دو ایمز نہیں دیے گئے مگر میں نے لڑی اور جمہو کے لیے بھی ایک ایمز لیا کشمیر کے لیے بھی ایمز لیا ہر جگہ پورے سٹیٹ میں ایک سمارٹ سٹی دی گئی میں نے جمہو کے لیے بھی سمارٹ سٹی لیے اور سرین اگر کے لیے بھی سمارٹ سٹی لیے میں نے اگر کالیج مفتی صاحب نے میں نے دیے جتنے جمہو میں دیے اتنے کشمیر میں دیے تو ہم نے ہمیشہ جمہو اور کشمیر کو برابری کے نظر سے دیکھا ہے مگر یہ فساد ڈالنا چاہتے ہیں اس لئے میری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ جمہو کے لوگ جو ہیں پی ڈی پی میں شامل ہو جائیں اور لہ اور کرگل کے ذرا اکٹے ہو کے ہم اپنے مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کریں اور دلی کو جکنے پہ مجبور کریں کہ جو انہوں نے کانڈ دوہزار انیس میں جمہو والوں کو یہ کہہ کے کیا ہے کہ بھئی آپ کشمیر کی جو آپ کے اوپر اجارداری ہے اس کو ختم کریں گے آج کشمیر کی اجارداری تو کبھی نہیں تھی آج بی جے پی کی اجارداری ہے کالیج یونیورسٹریز کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے دن بہ دن خراب ہو رہا ہے یہ ایمز اور یہ باقی چیزیں تو بی جے پی والے کہتے ہیں کیا ہم نے لائی ہو رہا ہے دیکھر آپ ان کے ساتھ میں بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں ابھی جتنے بھی ریبن کارتے ہیں ہمارے جو یہاں کے جو میں نام نہیں لینا چاہوں گی بھی تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے اس سارے جو جو سمارٹ سٹی ہے ایمز ہے میڈیکل کالیجز کا جو کام ہے اس سارا ہمارے وقت میں شروع ہوئے اور اس میں ہم نے تیزی بھی لائی حالانکہ حالات بہت خراب تھے اس کا ریبن آج کے لئے کرتے ہیں تو اب میں کیا کروں اس میں آپ نے یونیٹی کی ابھی بات کی یہ جو ابھی اپوزشن یونائٹ ہو رہی ہے تھوڑ کنٹری بیہار میں بھی ایک میٹنگ بلائی جاری ہے کیا پی ڈی پی اس پورے عمل کا حصہ بنے گی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ملکے ایک اپوزشن سٹرانک کھڑا کریں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے اگر آپ اس ملک کو گانڈی کے ملک کو گوڑ سے کا ملک بننے سے بچانا چاہتے ہو اگر آپ ہندو مسلمان کے جگرے سے اس ملک کو بچانا چاہتے ہو اگر آپ اس ملک کو تباہی سے مچانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کٹھے ہونے کے بغیر تو آپ کے پاس کوئی چاہتے ہو